اس سے ایک سوال اٹھ رہا ہے جیسے آپ نے یہ بات کہہ دی لیکن میں تھوڑا اور صفائی چاہتا ہوں میں ایک سیم کارڈ لینے جاتا ہوں یا میں بینک میں کھاتا کھولنے جاتا ہوں پابندی نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آج کی تاریخ میں بینک کے لوگ مانگ رہے ہیں آدھار تو مجھے کیا جواب دینا ہے دیکھئے ایسا ہے کہ آج کی دن میں اگر آپ اگر بینک اکاؤنٹ کھولنے گئے اور بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے اگر آپ کے پاس اگر دوسرا اگر کوئی اگر پہچان پتر ہے اگر مال لیجی آپ کے پاس پاسپورٹ ہے یا ووٹر آئی ڈی ہے یا آپ کے پاس راشن کارڈ ہے اگر یہ جتنے جو پہچان پتر ہے اگر وہ اگر بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے اگر ماننے ہیں جو کی رویائی کے جو باقی جو ڈاکومنٹ ہے اس کے حساب سے ان کو ابھی آج ان کو یہ آدھار آنیوارے روپ سے ان کو مانگنا نہیں چاہیے اور اس کے بارے میں آر بی آئی ریجر بینک آف انڈیا کو بھی کیونکہ یہ جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے وہ سبھی پہ لاغو ہے تو اس کے بارے میں آر بی آئی کو بھی اپنا ایک نردیس جاری کرنا پڑے گا کہ اگر آدھار نہیں مانگ سکتے ہیں تو آدھار کے آدھار کے جگہ پہ اور کون سا ڈاکومنٹ مانگے اس کے بارے میں ایک کلیریٹی ایک کلیریفکیٹری گائیڈ لائنز وہ آر بی آئی اگلے کچھ دنوں میں اس کو ایسو کرے گی جی تو ایسا آر بی آئی سے ٹیلیکوم ڈیپارٹمنٹ سے گائیڈ لائنز ایشو ہو جائیں گی لیکن آجے بھوشن جی اس کے باوجود میرے جیسا کوئی گراہک ہے مجھے لگتا ہے اب تک میں بہت سارے کاغذ لے کے جاتا تھا اس کے بعد مجھے موبائل فون کا سم ملتا تھا یا میں بینک میں ایکاؤنٹ کھولنے جاتا تھا تو بہت کسرت تھی اب بہت آسان ہو گیا ہے کنگوٹھا لگاؤ اور میرا کام ہو جاتا ہے کیا میں اپنا آدھار استعمال کر سکتا ہوں یا اس پر بھی روک ہے دیکھئے یہ ایک بڑا ایک محتفل مدہ ہے کہ ایک مدہ ہے کہ اگر کسی کو اگر ایکاؤنٹ کھولنا ہے یا سم کارڈ لینا ہے تو اس کے لیے کیا آدھار آنیوار ہے تو اس کے بارے میں سپرین کورٹ نے بڑا اسپسٹ کر دیا ہے کہ اس کے لیے آدھار آنیوار ہے نہیں ہے لیکن اب ہمارے دیش میں کم سے کم ہمارا انداز ہے کہ کارڈ جنگ کوئی چالیس سے پچاس کروڑ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس آدھار کے علاوہ اور کوئی دوسرا ایڈنٹیٹی ہوگا ہی نہیں کیونکہ ہم نے دیش میں کارڈ جنگ کو آدھار نمبر دیئے ہیں اور ان کے پاس کوئی دوسرا ایڈنٹیٹی ہے نہیں تو اب یہ ایک پرسنل نرمان ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اپنا آدھار خود اپنی سویکچھا سے اگر اس کو استعمال کر کے اور وہ اگر اپنا بینک اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں یا اپنا سمکار لینا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہم کانونی رائے لے رہے ہیں اور کانونی رائے یہ اگلے دو تین دن میں یہ ستی سپسٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد سے جیسا بھی ہمیں صلاح ملے گا اس کے حساب سے ہم کاروائی کریں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کے حساب سے ہی ہم انہیں بتائیں گے کہ اس طریقے سے اگر کوئی اگر آپ کے پاس اگر آدھار لے کر آتا ہے اور وہ خود کہتا ہے کہ ہمارا بینک اکاؤنٹ کھول دو میرا آدھار لے کر کے یا آدھار لے کر کے ہمیں سمکار دے دو کیونکہ آپ نے جیسا کہا کہ یہ آدھار کے کارن یہ لوگوں کو ایک بڑی سبیدھا ہو گئی تھی کہ پہلے جیسے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے تک اگر آپ کو ایک سم کار لینا ہوتا تھا تو ایک بہت بڑا ایک فارم فل کرنا پڑتا تھا اس میں اپنا ایک فوٹو چپکانا پڑتا تھا اب اس کے بعد سے اس پورے فارم کے ساتھ اور آپ کے پاس اگر دوسرا اگر کوئی اگر آئی ڈی ہے تو اس کا بھی جیروکس ہے اگر آپ کے پاس راسن کار ہے تو راسن کار میں تین چار پنے کا راسن کار ہوتا ہے تو اس کا آپ کو ایک جیروکس دینا پڑتا تھا یدی آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو وہ بھی دو چار پنے کا ہوتا تھا اس کا بھی جیروکس کرنا پڑتا تھا تو کل ملا کر کے یہ ایک بہت ہی ایک کلسٹ پرکڑیا ہوتی تھی اور اس میں پیسے بھی بڑے خرچ ہوتے تھے اب آپ جس دیکھیں کہ ایک فوٹو اگر آپ کو اپنا ڈالنا چپکانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ پیسے لگیں گے یدی آپ کے پاس اگر راسن کار ہے تو اس کو بھی اگر جیروکس کرنا ہے تو ہر پنے کو جیروکس کرنے کے لیے جو جتنے پیسے ہیں وہ خرچ کرنے پڑے گے تو ultimately جو ایک عام ناغلک ہے اس کو کچھ پیسے خرچ کرنے پڑتے تھے لیکن یہ جو آدھار کے دوارہ جو سمکارڈ یا دینا یا بینک اکاؤنٹ کھولنی کی جو پرکڑیا آئی اس میں وہ آدمی بینک میں گیا یا سمکارڈ والے کے پاس گیا اس نے اپنا آدھار نمبر دیا اس نے اپنا آنگ اٹھا دیا اور without اینی پیپر کسی بھی طرح کا کاغذی کاروائی کے بینہ وہ اس کا بینک اکاؤنٹ کھول جاتا تھا اور اسے سمکارڈ مل جاتا تھا اور اسے پیسے بھی خرچ نہیں کرنے پڑتے تھے تو جو ایک سویدھا ہے تو اس کی اس لئے بہت سارے لوگ ہم سے پوچھ بھی رہے ہیں کہ یہ جیسا کہ ابھی آپ نے بھی پوچھا کہ اگر کوئی اگر سویکشہ سے اگر یوز کرنا چاہ رہا ہے اپنا آدھار تو کیا وہ اس کا استعمال کر سکتا ہے تو اس کے بارے میں میں نے کہا کہ اس کے بارے میں ہم کانونی رائے لے رہے ہیں اور اس کے بعد سے جیسا بھی ہمیں صلاح ملے گا اس کے حساب سے ہم کام کریں